جی بلکل اس وقت سمندری طوفان کی اگر بات کریں تو سمندری طوفان کراچی سے سات سو ساٹھ کلومیٹر دور مہکمہ موسمیات کے مطابق بتایا جا رہا ہے شمال کی طرف رکھ ہے اس سمندری طوفان کا سمندری طوفان کی جو ہے وہ شدت میں جو طوفان میں اختیار کر چکا ہے اور سمندری طوفان کے اگر بات کریں تو تو مہکمہ موسمیات کے مطابق کیٹی بندر کی طرف یہ سمندری طوفان چودہ تاریخ کی صبح کو ٹکرائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گجرات کی کچھ پٹی جو ہندوستان کی طرف ہے وہاں پہ بھی یہ ٹکرانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق اگر بات کریں جہاں پہ اس وقت یہ سمندری طوفان ہے وہاں پہ اس وقت ہواوں کے اگر بات کریں وہاں پہ 140 سے 50 سے 60 سے زائد ہوایں وہاں پہ اس وقت چل رہی ہیں اگر کراچی کی جو سمندری لہریں ہیں جو سمندری لہروں کی اگر بات کریں اس وقت میں کب میں آپ سمندری لہروں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں سمندری لہریں وہاں پہ اس وقت جو بتائی جاری ہیں تیس سے چالیس فٹ میں اضافہ ہو چکا ہے کراچی میں مائی گیروں کو بھی جو ہے وہ سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کراچی میں ایک الٹ بھی جاری کیا گیا ہے 144 بھی نافذ کا دیا گیا ہے اس وقت بھی شہری بڑی تعداد میں اس وقت سمندر پہ موجود ہے کیونکہ آج اتوار ہے اور 144 موجود ہونے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پہ آج سمندر پہ پہنچی ہوئی ہے کراچی میں سمندر پہ جانے سے جو 144 لگا کے روک دیا گیا ہے دوسری طرف مانیٹرنگ بھی کی جاری ہے سندھ اکمت کی جانب سے سندھ اکمت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مانیٹرنگ روم کا ام کیا گیا ہے جہاں سے باقید طوفان کی نگرانی بھی کی جاری ہے اور جو محکمہ موسمیات کے مطابق بھی یہ کہا جارہا ہے کہ مانیٹرنگ کر کے جو ہے ہر لمع بلما خبر میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سمندری طوفان کی اس وقت صورتال کیا ہے جی